اپنے بین میں رکھے ہوا کو کھانا اور شکار کرنے کے لیے جا رہا ہے دیکھا کہ پہاڑ کے نیچے ایک طالبین ایک بچہ سویا ہوا ہے جب یہ آہد سنا تو اور بند کر لی اپنے آگ کو اپنے موں کو بند کر لیا اب پورے گھنم مردہ بند کر سو گیا کہ میں اس سے نہ بات کروں گا نہ اس سے کچھ مانگوں گا نہ اس کو کچھ کہوں گا جب یہ شکاری لوگ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ بے ہوش پڑا ہوا یہ کب کا بچہ ہے کیوں پڑا ہوا ہے کیا ہو گیا ہے کسی جانبت نے اس کو کچھ کیا ہے اب وہ شکار کیا کرے گا کہ تمام شکاری اسی کے پیچھے پڑا گیا اٹھا رہا ہے تو بول نہیں رہا نہ آگ کھول رہا ہے ایدم پڑا ہوا ہے لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جنگل میں یہ ادھر پڑا ہو گیا ہے اور پیاس کی وجہ سے یہ بے ہوش پڑا ہوا ہے بول نہیں ہوا پہلے اس کو پانی پیلا تب اس کے بعد کچھ کھانا کھلالا اس کو پانی پیلا ہو گیا تب ہوش پڑا آیا اس کو موں کھول رہا ہے انہوں کھول نہیں رہا ہے بلکل دانت دبائے ہو گیا وہ دو جانبوچھ کر تھا دانت دبائے ہو گیا ہے تو ایک ساتھی نے کہا کہ ایسے نہیں لکڑی لو اور لکڑی سے دانت کھولو ایسے نہیں کھولے گا لکڑی سے دانت کھولنا چاہا لڑکے نے دانت کھول دیا اب کھولنے کے بعد وہ خوش میں آیا اور کہا کہ اے اللہ میں سمجھ گیا کہ تُو رساک ہے اے سمجھ گئے بھی بھیجتا ہے اور بھیجتا نہیں ہے موں زبردستی کھول کے پلواتا ہے پانی اور روزی دن دیتا ہے اے اللہ سمجھ گیا اب یہ چھگاری لوگ دڑ گیا کہ ابھی تو بھی ہوش تھا اور یہ اٹھ رہا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ موں کھلوا کے تو پلاتا ہے یہ مزاک کر رہا ہے وہ سب سے چاہ کے کیوں مزاک کر رہے ہو ابھی تو بھی ہوش تھا سارا قصہ وہوں نے بیان کیا کہ میرے مستاد نے کہا تھا کہ بغیر سبب کے بھی کبھی کبھی اللہ تعالی رزق بھیج دیتا ہے تھوڑا رکان کرتا ہے اور دھیر دیر رزق آ جاتی ہے اور کبھی کبھی اللہ تعالی سبب کے ساتھ بھیجتا ہے تو یہ اللہ کے افتیار میں ہے وہ تعلیم مستاد کے پاس گیا کہا کہ حضرت آپ نے کہا تھا مجھے اعتراض ہوا تھا لیکن میں پہلکتی کل کر کے آ رہا ہوں مستاد نے کہا 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 کہاں سے کہتے ہیں کہا کہ کل آپ نے تقریر کیا اور میں کل ہی چلا گیا لیکن میرے ساتھ یہ واقعہ تشاہیتا ہے تو یہ ہے رب العالمین کہ اللہ چاہے تو سب کا رد ہے اور جس کو چاہے جو رزق دے 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 یہ رب العالمین ہے اور حضراتِ گرامی آگے اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم مہربان گی آپ کسی سے مانگئے اور کسی سے تو وہ پوری خوشی کے ساتھ تو ایک روز دے 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 دو روز دے دے گا کرزہ کسی سے لے دے تو ایک آگا مرتبہ دو مرتبہ دے دے گا لیکن بار بار مانگئے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا یہ دنیا کا دستور ہے چاہے کتنے برا پر ایسا والا ہو لیکن اللہ فرماتے ہیں اور رحمان الرحیم ہم رحم رحم والے ہیں ہم مہربانی کرنے والے ہیں ہم سے جتنا مانگئے ہم خوش ہوں گے اللہ تعالی نے فرمایا ادعونی فستجیب کرکم تم مجھ سے مانگو میں تم کو قبول کروں گا اور جو جتنا مجھ سے مانگا میں تو گو داتا ہوں کہ جو تم مجھ سے جتنا مانگتا ہے میں خوش ہوتا ہوں اور جو نہیں مانگتا ہے میں اس سے ناراض ہوں اس لیے کہ دنیا کا دادا نہیں ہے دنیا کا دینے والا نہیں ہے بلکہ یہ تو رب ہے جس کا نام اللہ ہے اس لیے جتنا مانگو گے ہم اتنا خوش ہوں گے اس لیے فرمایا رب العالمین کے ساتھ رحمان الرحیم ہم رحم والے ہیں مذربانی کرنے والے ہیں جتنا مانگو گے ہم ہم کو دیں گے اَمَّنْ يُجِبُ الْمُضْطَرَّ لِذَا بَعَاهُ وَيَكْشِبُ السُوءُ اللہ فرماتے ہیں کیا تم مشکلات میں جب تم پس جاتے ہو تم مانگتے ہو تم وہی اس مشکل کو تفاہ کرتا ہو کون تفاہ کرتا ہے اور لیکن جو نہیں مانگتا ہے میں اس سے ناراض ہوتا ہوں دنیا میں کہا ہے جو مانگتا ہے اس سے لوگ ناراض ہوتا ہے اللہ ایکنہ دیکھ جو نہیں مانگتا ہے اس سے ناراض ہوتا ہوں اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَبَادَتِ سَيَدُ خُلُونَ جَهْنِمَا دَاخِلِ بے شک بولوں جو اللہ کی یاد سے اور اللہ کی مانگنے سے تکپر کرتے ہیں اللہ فرماتے ہو جو جہنم میں ہم داخل کریں گے جو اس سے مانتا ہے ہم اس کی مشکلات کو دور کرتے ہیں ہم اس سے خوش ہوتے ہیں جتنا مانتا ہے اُتنا ہی خوشی ہی ہمارے دربار میں ہوتی ہے اللہ کی معتا ہے اللہ کی وہ سخاہ ہے اور اللہ کی سخابت اتنی بہت اتنی بڑی ہیں کہ اللہ تعالی خوش ہوتا ہے الرحمن الرحیم اس کے بعد اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین قیامت کا مالک ہے قیامت کا مالک ہے جس دن کسی کی کچھ نہ چلے لے دنیا میں تو سب کہتا ہے ہم بڑے تو ہم بڑے ہم بادشاہ ہم بادشاہ لیکن اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن وہ بادشاہ کی بادشاہ ہیتن ہو جائے فرعون کی فرعون ملیتن ہو جائے صرف لیمن الملک اليوم لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَحَارِ آج کس کی حکومت ہے نمرود کی فرعون کی فرعون سمانہ کی ہندوستان میں آج فرعون بنا ہوا ہے کیا اس کی اللہ فرماتے ہیں اعلان ہوگا لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَحَارِ آج وَعْدِ قَحَارِ آج وَعْدِ قَحَارِ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام پر ملک نہیں ہو شفاہت کریں گے تو وہ بھی اجاد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئن ہیں کہ جو بغیر اجادت کے اس دن شفارش کر سکے شفاہت کر سکے پیر بھی بھی نہیں کرتا ہے بغیر اجادت کے اللہ کی اجادت ہوگی اس کے بعد شفاحت ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سجدے میں جائیں گے لمبا سجدہ کریں گے آنسوں بھائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے اے بارِ اللہ میرے آنسوں کے تفیر اور میرے رونے کے تفیر اے اللہ میری امت کو بخش دیجئے میری امت کے گناہوں کو معاف کر دیجئے لمبا سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرفہ رہ سکتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر بہت لمبا عرش کے نیچے اور اٹھانے ہی رہے ہیں تو اللہ آخر میں فرمائے گا اے رب کو اے اپنے سر کو اٹھائیں لیکن اس دن نہیں کہیں گے کہ ایف الماشیدہ آپ جو چاہیے کر دیجئے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کل مختار مختار کل ہیں جو چاہیے کر دیں لیکن اللہ تعالیٰ اذن فرمائیں گے اے رب کو اٹھائیں گے صلح تو اللہ آپ مانگئے آپ کو دیا جائے گا آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دینے والے تو ہم ہی ہیں لیکن آپ کو مانگنا ہے آپ مانگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سامس دیوں گیا کہ آپ مختار کل میں ہیں جتنا اختیار اللہ نے دیا ہے آپ کو اس کے تو مالک ہیں لیکن جو چاہیے ہو کرے جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الزیب بھی ہیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الزیب اس سب کچھ کو جاننے والے اگر ہو جائے اور پھر قرآن نازل کیوں کیوں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل اگر کہنے گئے پھر چھفات جو کریں گے اللہ سے اس کاоньکہ ہو جائے گا اگر اللہ کو حاضر نازل سمجھے مسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حاضر ناظر سمجھ لیا جائے تو پھر مراج کا انکار ہو جائے گا چونکہ جب مراج میں گئے تو جو نیچے ہیں تو اوپر اتزار ہو رہا ہے جب جو اوپر گئے تو نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے پتہ یہ چلا کہ حاضر ناظر اسے کہتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہو تو مراج جب اوپر گئے ہیں تو نیچے نہیں اور نیچے آئے ہیں جو اوپر سے آگئے ہیں ایسا اللہ کو حاضر ناظر سبت کر نہیں کہہ سکتے کہ اللہ آدم کمالی دین ٹولے میں ہیں اور کرا اللہ کا سفر ہوگا دلی کا ایسا نہیں کہتے ہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا کبھی مدینے میں ہیں کبھی مکہ میں ہیں حاضر ناظر وہ ہے کہ ایک وقت ہر جگہ موجود ہو آسمان میں بھی زمین میں بھی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ یہ باطل ہے بہرکہ آلم غیب اللہ کی ساتھ ہے حاضر ناظر کی ہونے کی ساتھ اللہ کی ساتھ ہے کل مختار اللہ کی ساتھ ہے یہ اللہ کی ساتھ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ نہیں ہے بہرکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایہ یہ مالک یوم دین قیامت کی دن کا بالک ہے اور اس دن اللہ تعالیٰ کی ملکی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بابشہد ہوگی حضرات گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کا مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا وقع اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو ہم اور آپ ہمارا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جہاں تو شفقت کی بات ہے دینے کی بات ہے تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ علیہ وسلم کی پوری اختیار اور اللہ علیہ وسلم کی